چیئرمن ایف بی آر نے بینکوں کا ایڈوانس ڈیپوزٹ ریشو مد میں رہایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا چیئرمن سلیم آنوی والا کی زیر سدارت سینٹ کمیٹی براہ خزانہ کا اجلاس ہوا شویب نظامی سے مزید جان لیتے ہیں جی شویب بتائیے جی بینکوں کا جو ایڈوانس ڈیپوزٹ ریشو ہے وہ تقریباً مختلف جو 40% ان کو جو ہے وہ حکومت کو کرتا جانا چاہیے لیکن یہ شہرہ جو ہے 55% اور 65% جس کی وجہ سے اضافی ٹیکس لگتا تقریباً 190 ارب روپے کا یہ ٹیکس ہے جو کہ اب بینک معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم جو وزیر مملکل براہ خزانہ ہیں علی پیوز ملک ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت اسرہ کی کوئی تجویز جو ہے منظور نہیں کرے گی اور بینکوں کو اسرہ کی رہایت نہیں دی جائے گی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمن نے بھی یہی بتایا ہے جو حکومت کا ٹیکس بنتا ہے جو حکومت وصول کرے گی اور اسرہ کی تجویز کو جو ہے وہ منظور نہیں کیا جائے گا یہ بھی بتایا گیا کہ انفرسمن بہانے کے لیے ایف بی آر میں اقزامات کی جائیں گے اور اس رسمے میں جو جو کانون سازی کے لیے آرڈرنس کی روگ پڑے گی اس کو بھی پورا کیا جائے گا یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیکن ٹریس کے لیے ملک میں جو ہے متحاضق کیا جا رہا ہے ایف بی آر کو اور ابھی جو شوگر انڈسٹی کے لیے جو ابھی کشنی سیزن ہے اس کے لیے ہنڈیڈ پرسن جو ہے وہ ٹیکن ٹریس نافذ کا دیا جائے گا لیکن سمیٹ اور فٹیڈاگر سکٹر کے لیے مرانہ بار جو ہے وہ ٹیکن ٹریس نافذ کے جا رہا ہے جی بہت شکریہ